لیکچر آر اردو آن لین یوٹیوب چینل کے تمام عوضی سبسکرائبرز السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے یہاں سب سے اہم کام پڑھتے ہوں گے کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی پاس علم آئے گا علم آئے گا تو جس بھی امتحان میں آپ بیٹھیں گے امتحان دیں گے تو وہ امتحان پاس کریں گے تو جو بھی ملازمت آپ چاہتے ہیں جس بھی پوسٹ پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا حصول آسان ہو جائے گا اور جب حصول آسان ہو جائے گا وہ چیز آپ کو مل جائے گی وہ پوسٹ آپ کو مل جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خوش ہوں گے اور یہیں سے خوشی جنم لے گی اور پھر آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں اچھا پڑھنے سے ہی امتحان کا آج کی ویڈیو بھی ہے اس سے پہلے آپ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں وہ ویڈیوز کے سوالے سے تھی کہ لیکچرار اردو کے جو مختلف صوبوں کی طرف سے تحریری امتحان کہیں پر ہوا کہیں پر انٹرویو کی تیاری ہو رہی ہے تو تحریری امتحان کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں اور انٹرویوز کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پر ایسے طلبات کے لیے ہے جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ پبلک سرویس کمیشن کی ذریعے جن ملازمتوں کا اشتہار آتا ہے جو اردو کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ ان کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوتے ہیں ظاہرے سندھ کے لیے پنجاب کا طالب علم یا طالبہ وہ درخواست نہیں دے سکتے ہر صوبے کا کمیشن جو ہے وہ ڈومیسائل کے حوالے سے آپ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں درخواست دے سکتے ہیں تو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگس نہ لیجئے گا کہ یہ ویڈیو پنجاب کا جو طالب علم ہے وہ نہیں دیکھ سکتا سرحت کا خبر پختون خواہ کا نہیں دیکھ سکتا یا کشمیر کا کوئی طالب علم ہے وہ نہیں دیکھ سکتا بلوچستان کا کوئی طالب علم نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے وہ کیوں یہ سارے جو بھی جس کا آپ کا تعلق جس بھی صوبے سے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا تیاری کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا اور یہ طریقہ ظاہر ہے کہ اردو سبجیکٹ جو ہے جو مضمون ہے ہمارا وہ آپ سب کے لیے اس بار سندھ پبلک سلس کمیشن نے یہ اشتہار دیا ہے سندھ کے جو طالب علم ہیں وہ اسے فیضیاب ہوں گے اور درخواست دیں گے اور پھر محنت کریں گے اور محنت کا پھل انہیں ملے گا اس لیے پنجاب سے کبھی اشتہار آئے گا کبھی خبر پختون خواہ سے آئے گا کبھی بلوچستان سے آئے گا لیکن جب بھی آئے گا تو آپ کو جسے تیاری کرنی ہوگی تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سندھ پبلک سلس کمیشن کی جانب سے مہرے مضمون اردو بی پی ایس سیمنٹین سترہ گریٹ کی یہ ملازمت ہے یہ پوسٹ ہے جس کا نام ہے مہرے مضمون اردو جی جیسے آپ نے پڑا ہوگا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹھیک ہے جی تو مہرے مضمون اردو کی جو کہ گریٹ سترہ کی ملازمت ہے اس کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے ابھی حال ہی میں اشتہار آیا تھا دو دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس اشتہار میں کئی مضامین کے حوالے سے تفصیلات موجود تھی لیکن چونکہ ہمارا تعلق دیگر مضامین سے نہیں ہے ہمارا تعلق اردو سے ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے آسانی کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اردو والوں کے لیے اس اشتہار میں کیا فائدے کی چیزیں ہیں مرد امیدواروں کے لیے کتنی سیٹس سے ہیں کتنی اسامیہ ہیں خواتین کے لیے کتنی اسامیہ ہیں اچھا جو ڈسیبل پرسنس ہیں ان کے لیے کتنی اسامیہ ہیں اور جو اقلیتی ورادری سے تعلق رکھتے ہیں طلبہ و طلبات ان کے لیے کتنی اسامیہ ہیں تو پہلے مرد امیدواروں کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے بعد خواتین کے حوالے سے اور تفصیل کے ساتھ جو بھی سوال ہو آپ یا تو یہاں پر معلوم کیجئے کومنٹ میں میسج کر کے پیغام بھیج کر آپ اس سوال کے جواب لے سکتے ہیں اور اگر آپ چینل کے وٹس ایپ گروپ میں ہیں تو آپ وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اچھا جی اسامیوں کی تعداد کتنی ہے اور اس تعداد کی جو تفصیل ہے وہ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں جی ماہر مضمون اردو کی اسامیوں کی تعداد جو ہے وہ ہے سو ٹھیک ہے جی جس میں سے ساٹھ اسامیاں جو ہیں وہ ہے مردوں کے لیے ٹھیک ہے اور چالیس جو ہیں وہ ہیں خواتین کے لیے اب یہاں سے کلیر کر دیں کہ کل جو ملازمتوں کی جو تعداد ہے جو اسامیوں کی تعداد ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ سیٹس جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اناؤنس ہوئی ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے جن کے حوالے سے اشتہار دیا گیا ہے اور یاد رہے کہ مردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ کتنی ہے وہ سو ہیں ساٹھ مردوں کے لیے مقصوص ہیں اور چالیس خواتین کے لیے مقصوص ہیں اچھا اب آتے ہیں مردوں کے متوجہ ہوں مرد حضرات ٹھیک ہے مردوں کی اسامیوں کی تفصیل یہ ہے اس سے پہلے کہ میں مردوں کی اسامیوں کی تفصیل بتا ہوں درمیان میں کوئی ہم ایسی خاص بات کر سکتے ہیں جو آپ کے کام کی ہو جو خواتین جو طالبات ہیں ان کے کام کی کوئی بات ہو اور وہ آپ یہ نہیں کہ بھئی مردوں کی اسامیوں کی تفصیل چل رہی تو ہمارے کام کی چیز نہیں ہے تو اسکپ کیجئے ویڈیو کو اور خواتین کے پورشن میں چلے جائیں یعنی جب ان کا ذکر آئے تو یہ نہ کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات کوئی پڑھنے کی بات درمیان میں کی جائے تو مکمل ویڈیو کو آن لائن دیکھئے اور اس کے بعد اپنی رائے کومنٹ باکس نے دیجئے گا ٹھیک ہے جی مردوں کے اسامیوں کی تفصیل کیا ہے اچھا جی ایک تو جو عام میرٹ ہے وہ ہے باون اسامیہ ٹھیک ہے جس میں سے جو رورل کوٹا ہے وہ ہے تیس اسامیہ یعنی دیکھیں دومیسائل آپ کا اگر اربن ہے یا آپ کا رورل ہے تو اس حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں تو جن احباب کا جو دومیسائل ہے وہ رورل ہے تو ان کا کوٹا جو ہے ان ملازمتوں میں وہ ہے ان اسامیوں میں وہ تیس ٹھیک ہے جی تو رورل کوٹا جو ہے وہ تیس ہے اربن کوٹا جو ہے وہ ہے بائیس یعنی جن کا تعلق اربن ایریاز سے ہے جن کا دومیسائل اربن ہے ان کے لیے بائیس اسامیہ ہیں جبکہ رورل کوٹا رکھنے والے جو رورل کے دومیسائل رکھتے ہیں ان کا جو کوٹا ہے وہ تیس اسامیہ ہیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا جنرل میرٹ کیا ہے آم میرٹ کیا ہے باون اوکے معذور افراد جنہیں ڈسیبل کہا جاتا ہے لوگ ہوتے ہیں جن میں خدادار صلاحیتیں ہوتی ہیں اور لیکن ہر حکومت میں ہر ملک میں ان کے لیے الگ مقصوص کوٹا دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی سندھ پبلک سرز کمیشن نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے معذور افراد کیلئے ڈسیبل پرسنز کے لیے چار اسامیہ رکھی ہیں یہ ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جن میں سے رورل کوٹا والے جو لوگ ہیں ڈسیبل پرسنز جو ہیں ان کے لیے تین ہیں جبکہ اربن کا ڈمیسال رکھنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک اسامیہ ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ کتنی ہوئی چار اسی طرح اقلیتی افراد برادری سے تعلق رکھنے والے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بھی چار اسامیہ ہیں رورل کوٹا کے لیے تین ہیں جبکہ اربن کے لیے ایک ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی تفصیل ان کی مرد امیدواروں کی مردوں کی اسامیوں کی کہ عام میرٹ ہے باون اسامیہ رورل ڈمیسال رکھنے والوں کے لیے تیس اسامیہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لفظ مشکل لگے اسامی تو آپ اس کو یوں لیجئے کہ سیٹ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کتنی سیٹ سناوس ہوئی ہے انگریزی کا عمل دخل ہماری آج کی اردو زبان میں یا ہر زبان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے میں مجبور اسامی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسے انگریزی میں سیٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال امید ہے کہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی پہلے سے تو عام میرٹ باون رورل کوٹا تیس اربن کوٹا بائیس اوکی معذور افراد کے لیے چار اسامیہ ہیں جن میں سے رورل تین اربن ایک اسی طرح اقلیتی افراد کے لیے جو تالبیل میں ان کے لیے بھی چار اسامیوں کے اعلان کیا گیا ہے جن میں سے رورل کردوں مثال رکھنے والے جو اقلیتی تالبیل میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے وہ ان کے لیے تین سیٹس ہیں اور اربن کوٹا جو ہے وہ ہے ایک سیٹ ٹھیک ہے اب خواتین کے اسامیوں کی تفصیل کیا ہے تو خواتین کی اسامیوں کی تفصیل یہ ہے کہ عام میرٹ چھتیس ہے ٹھیک ہے جی چھتیس سیٹس ہیں تھرٹی سکس چھتیس اسامیہ ہیں جن میں سے رورل کوٹا جو ہے وہ بائیس مقصوص ہیں رورل کے لیے اسامیہ اور اسی طرح اربن کے لیے چودہ اسامیہ مقصوص ہیں اب وہی والے بات جو مردوں کے لیے کی گئی کہ جو رورل ڈومیسائل رکھتے ہیں جو خواتین جو طالبات جو ہمارے بہنے رورل کا ڈومیسائل رکھتی ہیں ان کے لیے جو اسامیہ جن کا اشتہار دیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بائیس ہے اور اربن کوٹا جو ہے وہے چودہ چودہ اسامیہ فورٹین سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں ان کا اشتہار دیا گیا ہے تو اور معذور افراد کے لیے جو ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو اسامیہ ان کے لیے مخصوص ہیں رورل کے لیے ایک اور اربن کے لیے بھی ایک ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں جب مردوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی مردوں کی سیٹس کے حوالے سے تو رورل اور اربن کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ رورل کیا ہوتا ہے اربن کیا ہے یہ آپ کے ڈومیسائل پر کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے آپ کا اگر رورل ہے یا اربن ہے جس پہ علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو بہرحال ماظرور جو افراد ہیں ان کے لیے دو اسامیوں کا اعلان ہے کیا گیا ہے رورل ایک اور اربن بھی ایک اسی طرح اقلیتی افراد کیلئے دو اسامیہ ہیں رورل ایک اربن ایک تک آپ کو کیا پتا چلا کہ جو اشتہار دیا گیا سندھ پبلسلس کمیشن کی جانب سے اس اشتہار میں کتنی سیٹس دی گئی ہیں اور مردوں کے لیے کتنی مقصوص ہیں اور خواتین کے لیے کتنی مقصوص ہیں اچھا اب یہ تو معلوم ہو گیا ٹھیک ہے جی کیسے امیدوار ان اسامیوں کے لیے اہل ہیں سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بات طلبات مجھ سے ان باکس میں پوچھتے ہیں کومنٹس میں پوچھتے ہیں یا وٹسپ گروپ میں جہاں پر شامل ہیں وہ تو وہاں پر وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے ایم اے پرائیوٹ کیا ہوا ہے ہم نے ریگولر نہیں کیا ہوا یعنی یونیورسٹری جا کر ہم نہیں پڑے سنیسٹر سسٹرم میں ہم شامل نہیں تھے ہم نے کالیج سائٹ سے کیا ہے تو کیا ہم اہل ہیں ہم کمیشن میں لیکچر آر اردو کے لیے یا سبجیکٹ اس ویشلسٹ کے لیے ٹیسٹ دے سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو واضح طور پر ان کو بتاتا رہا ہوں اور آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ اگر آپ نے ایم اے کر رکھا ہے ایم اے اردو کر رکھا ہے پھر آپ نے کالیج سائٹ سے پرائیوٹ کیا ہے یا ریگولر کسی یونیورسٹری میں جا کر آپ نے سیمیسر سسٹرم میں دو سال یا چار سال جتنا عرصہ بھی آپ پڑھے ٹھیک ہے جی تو وہ ڈگری اگر آپ نے کی ہے دونوں طریقوں سے تو آپ اہل ہیں لیکچر آر اردو کے لیے درخواست دینے کے لیے اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایسس کے لیے جو دونوں سترہ گریڈ کی ملازمتیں ہیں پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سوالے سے آپ اگر اے میں رکھتے ہیں تو آپ اہل لیں ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے چونکہ آج کل بڑا گردش کر رہا ہے فیس بک پر یا دیگر جگہوں پر یا اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ جو افراد اپلائے کریں گے جو درخواست دیں گے ان کے لیے عمر کی جو حد ہے وہ ہے تیس سال ٹھیک ہے جی ایک لیٹر گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر دیا گیا تھا کہ دو ہزار بائیس کے جولائی تک غالبا وہ مدت پوری ہوئی جب پندرہ سال کی ایج ریلکسیشن دی جاتی تھی کہ اگر آپ کی عمر پینتالیس سال تینتالیس چالیس جتنی بھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں درخواست دے سکتے ہیں لیکن اب چونکہ جولائے گزر چکا ہے اور جولائے کے بعد یہ پوسٹیں آئی ہیں تو اب ان کے لیے اپلائے کرنے اصولا اصولا قانونا تو پھر اپلائے نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ پروسس چل رہا ہے اور این ممکن ہے ہم امید کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ کے عالی عہدداروں تک ہم اپنی آواز مہنچانا چاہتے ہیں کہ بہت سے طالب علم اور طالبات جنہوں نے ایک عرصے سے کیونکہ یہ جو ایس ایس کی جو سامیہ آئی ہیں ان کے لیے یوں سمجھئے کہ ان کو آئے ہوئے تقریبا 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 بارہ سال بارہ سے بارہ سال کا عرصہ کمس کم تو ہوا ہے این ممکن ہے زیادہ ہوا ہو جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ دوہزار بارہ سے پہلے گیارہ تک بھی یہ نہیں آئی تھی ٹھیک ہے جی تو این ممکن ہے کہ دس یا نو میں آئی ہوں ٹھیک ہے جی تو تیرہ سال بارہ سال کا عرصہ ان ملازمتوں کو ان اثامیوں کو آئے ہو چکا ہے تو اب اتنے عرصے کے بعد جب یہ ایک موقع ملا ہے تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اہمے کر رکھا تھا ان کو یہ موقع نہیں ملا اس وقت اور پھر اتنا عرصہ گزر چکا تو اب ان کو ایک موقع دینا چاہیے ہماری درخواست گورنمنٹ سے حکومت وقت سے کہ وہ اس میں حکومت سندھ سے کہ یہ ایج ریلیکسیشن والا جو نوٹیفیکیشن یہ دوبارہ جاری کیا جائے یا کم از کم یہ ہے کہ ان اسامیوں کیلئے تو کم از کم یہ سہولت امیدواروں کو فرام کی جائے اور امید ہے امید ہے کہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے دی کہ جو تیس سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہوں مرحل آپ تیار ہو جائیں اور اپلائے کرنے کے لئے تیار ہو جائیں ایسا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا ہمیں امید ہے کہ اس طرح یہ ضرور یہ سہولت ملے گی ٹھیک ہے دی تو آپ جینی طور پر یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہمارے عمر جو ہے تیس سال سے ایک دن میرا تو ایک طالب علم ہے اور ان صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں تین دن پہلے چار دن پہلے اس اشتہار سے ان کی عمر جو ہے وہ تیس سال ہو چکی ہے اب اکتیس میں سال میں وہ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا سر میں تو اہل نہیں ہوں میں نے کہا پریشان نہ ہوں اس طرح کا کوئی نہ کوئی لیٹر گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوگا انشاءاللہ جس میں تمام امیدواروں سندھ کے جو نوجوان ہیں جنہوں نے بہت انتظار کیا ہے ان کو ایک بار پھر یہ سولت دی جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو بہ سالائیت لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں جو اردو کے حوالے سے بہترین سالائیت رکھتے ہیں وہ آگے آئیں استاد بن کر آگے ہیں اور مہر مضمون اردو وہ بنیں تاکہ ہمارے بچوں کو اچھے استاد آپ لوگوں کی شکل میں ملے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ نے امی کر رکھا ہے اور پڑھانا آپ چاہتے ہیں پڑھانے کا شوق ہے آپ کو اور آپ میں سالائیت ہے تو آپ بالکل اہل ہیں تو آپ اس نوکری کے لیے اس ملازمت کے لیے اس پوسٹ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں اچھا اب سوال آتا ہے کہ تحریری امتحان کس نویت کا ہوگا تو ہمارا اندازہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا کوئی سیلیبس نہیں دیا گیا ایس ایس کے لیے کہ بھئی یہ سبجیکٹیو ہوگا یا ابجیکٹیو ہوگا یعنی آپ اسے جس طرح پیپر دیتے ہیں سوال دیا جاتا ہے اس کے نیچے آپ جواب لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح اس نویت کا آپ کا پیپر ہوگا یا ایک سوال دیا جائے گا اور اس کے نیچے چار جو امسیکیوز کا فارمیٹ جو ہے وہ بڑا مشور و معروف ہے اور تمام جس طرح آپ نے لیکچرار اردو کا ٹیسٹ دیا تو اس طرح ہوگا تو میرا اندازہ اور سمجھے کہ ایک طرح سے اسی فیصد تو یقین یہ ہے کہ کسیر الانتخابی سوالات پر ہی مبنی ہوگا یہ پیپر یعنی ہم سے کیو اس ٹائپ ہی ہوگا ابجیکٹیو ہی ہوگا سبجیکٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب ہوگا اردو کے حوالے سے ہی لیکن جس نویت کا ہوگا تو نویت ہی ہوگی کہ سوال دیا جائے گا اور اس کے نیچے چار ممکنہ جوابات دیے جائیں گے جن میں سے ایک درست ہوگا تو جس طرح کے بہرحال آپ نے سن پبلسٹس کمیشن کے ہی زیر انتظام لیکچرار اردو کا تحریر امتحان دیا تو بلکل اس کی نویت بھی یہی ہوگی حالانکہ پرسنلی ذاتی طور پر مجھے زیادہ پسند ہے جب سوال جواب والا فارمیٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی جائے مطلب لکھنے کا موقع دیا جائے تاکہ آپ کی صلاحیت کو جانچا جائے کہ آپ کیسا لگتے ہیں اور کس طرح لگتے ہیں آپ چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک مانا ہوا طریقے کار ہے اور ام سی کیوز ٹائپ ہی پیپر ہوگا آپ کا ٹھیک ہے دی اب آتے ہیں سب سے اہم سوال بلکہ اہم ترین سوال کہ تیاری کیسے کریں تیاری کیسے کریں تیاری کیسے کریں ابھی کیسے کریں بتائیں سوچیں اور سوچ سوچ کر خود سے خود کو بتائیں کہ کیسے تیاری کرنے چاہیے اگر خود کو خود سے آپ پوچھ رہے ہیں اور جواب نہیں آرہا میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ میرا گلہ خراب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ابھی کچھ دن پہلے تو یہ ہوا کہ طبیعت اچھی ہو گئے لیکن پھر سے یہ جو سردیوں کی جو ہوایں چلیں ہیں اور تازہ تازہ ہوا کی لہریں آ رہی ہیں تو پھر گلہ پھر سے خراب ہو گیا لیکن بہرحال ویڈیوز کے سسلہ جو ہے پریشان نہ ہو یہ چلتا رہ گیا اور آپ کے آپ کے لئے تو نیا موقع آیا ہے اور کئی نوجوان انتظار میں تھے تو انشاءاللہ تو اب بات کرتے ہیں کہ سب سے اہم جو سوال ہے کہ تیاری کیسے کریں تو کسے کریں تو اس کا آسان اور بہت آسان جواب یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے اس کا سلبس نہیں ہے اس کا نصاب نہیں ہے کوئی منفرد طریقے کا امتحان نہیں ہوگا یہ بالکل وہی امتحان ہے جو لیکسرار اردو کیلئے آپ نے دیا تھا یہ بالکل اسی طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں سبجیکٹ وہی ہے مضمون وہی ہے اردو میں جو جو چیزیں اہم ہیں اس حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ چینل کے ویڈیوز میں جائیں گے تو اس میں ایک ویڈیو موجود ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو اس میں تفصیلی میں نے بتایا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو تحریر امتحان کیسے پاس کرنا ہے پھر آپ کو انٹرویو کی طرف جب آپ جائیں گے تو تیاری کیسے کرنی ہے تو آسان سے الفاظ میں میں نے بہترین انداز میں کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی کتابیں ان کتابیں آپ کو بتائے گئے ہیں کہ کون کون سی کتابیں آپ کے لئے اہم ہیں تو وہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھئے گا سنئے گا اور اس میں سے کتابیں نوٹ کیجئے گا یہ آپ کی اور اب مقتصر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چینل یعنی لیکچڈار اردو آن لین یوٹیب چینل پر پلائی لسٹ کے آپشن میں آپ جائیں گے تو مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات کے حوالے سے ویڈیوز الگ الگ کر کے ان کی الگ پلائی لسٹ پر آئی گئی ہے تو ان کو دیکھئے گا ان میں ایک پلائی لسٹ ہے جس میں تحریری امتحان کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں دو ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کا ریسپانس ان ویڈیوز پر اچھا آتا ہے کیونکہ آج کل ہر طرف انٹرویو کا موسم ہے تو ان ویڈیوز پر ریسپانس دیکھنے والوں کا اتنا اچھا نہیں آیا لہٰذا اس سلسلے کو آگے مزید نہیں بڑھایا گیا لیکن اگر آپ لوگوں کا ریسپانس اچھا رہا تو اس سلسلے کو بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ ایم اے کے نساب کے حوالے سے ویڈیوز اپوروڈ کی گئی ہیں وہ بھی دو سے تین ویڈیوز اس پلائی لسٹ میں موجود ہیں اس کے علاوہ انٹرویوز میں جو سوالات جو ویڈیوز موجود ہیں وہ سوالات آپ سے تحریری امتحان میں بھی کسی بھی طریقے سے وہ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی عدبی معلومات پر ہی مبنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھئے بس یہ نہ ہو آپ کے اندر یہ کبھی احساس بچیں اس احساس سے کہ اگر آپ تحریری امتحان دیں یا انٹرویو دیں اور اس میں کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جو ان جو ویڈیوز موجود ہیں چینل پر ان میں شامل ہو ان میں بتایا گیا ہو اور آپ کہیں کہ کاش میں پہلے دیکھ لیتا یہ ویڈیو کاش میں یہ سر تو بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھئے 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 آپ کو کوئی پیسے ادا کرنے نہیں پڑ رہے ہیں آپ کے گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے یا گھر میں اگر پی ٹی سیل نہیں بھی ہے یا کوئی بھی آپ کنیکشن یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس درحال یہ فیسلیٹی یہ سہولت انٹرنیٹ کی موجود ہے نہیں ہے تو پھر رکھیے کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں مکمل طور پر مفت دستیاب نہیں ہوتی اس کے لئے بارہال کچھ کرنا پڑتا ہے کھانا آپ کے سامنے تیار رکھا ہوا ہو لیکن جب تک آپ چمچ سے یا ہاتھوں سے اس کو اپنے اس کا نوالہ بنا کر نہیں کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ خود بخود کھانا جو ہے وہ آپ کے مو تک نہیں آئے گا اور آپ اس کو نہیں کھا سکیں گے تو تھوڑی محنت تھوڑی مشاکت خود کرنی پڑتی ہے تو چینل آپ کے پاس درحال موجود ہے یوں سمجھئے کہ دور سٹیپ پر موجود ہے اب آپ کو یوٹیوب چینل پر ان کو دیکھنا ہے اور ان میں تمام بہترین چیزیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں تو اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فری آف کاسٹ کوئی اس کی فیس نہیں ہے یہ بلکل مفتے کہ جو لوگ اکیڈمیز میں فیزیکلی نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے آن لائن پڑھیں اور ان کو کوئیلٹی میٹر جو بہترین مواد ہے وہ گھر بیٹھے مل جائے تو یہ ہمارا مقصد ہے اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کو آن لائن دیکھیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں کمنٹ کریں اور سب سے بڑھ کر ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں آخری بات کے طور پر کہ جو اس طرح کے چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب پر جو پڑھانے کے حوالے سے ہوتے ہیں بلخصوص ہماری زبان کے حوالے سے اردو کے حوالے سے تو آج تک ایسا کوئی چینل میری نظر سے نہیں گزرا ایسا کوئی دوست میرا نہیں ہے جس نے بتایا کہ بھئی اردو کے چینلز میں کمارا ہوں میں بھی نہیں کمارا ٹھیک کہ کوئی بھی نہیں کماتا کیونکہ ان چینلز سے یوٹیوب پر کون سے چینلز کماتے ہیں جو کہ آپ کو لطیفے سناتے ہیں جو آپ کو جھوٹ موٹ کی خبریں سناتے ہیں اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس طرح کے سنسنی خیص خبریں میری ویڈیوز بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہیں اس طرح کے کوئی چیز ہوتی ہے میرا صرف ایک مقصد ہے کہ کوئیلٹی میٹر بہترین بواد آپ تک پہنچے اور سمجھئے تو یہ آپ کی فیس ہے ٹھیک اور اتنا آپ کو کرنا ہے کہ یوٹیوب میں چینلز کو سرچ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے سبسکرائب کروائیے اردو والوں سے جو آپ کے جان پہ جان کے لوگیں ان سے کروائیے اس سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا ہمارا تو فائدہ ہوگا کہ ہزار سبسکرائبر ویسے ہی پورے انہوں والے نو سو بیس سبسکرائبر آپ سب کی دعاوں سے ہو چکے ہیں آپ کے تعاون سے ہو چکے ہیں اب ہمیں اسی سبسکرائبر کی ضرورت ہے جیسے ہی اسی سبسکرائبر پورے ہوں گے تو ہم لائیو کلاسز آن لائن کلاسز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تو ان کلاسز میں اور ان ویڈیوز میں فرق یہ ہوگا کہ جب وہ کلاس چل رہی ہوگی جب لیکچر چل رہا ہوگا تو دورانی اس لیکچر پڑھائی کے دوران ہی یعنی جب میں پڑھا رہا ہوں گا تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور سوال کا منز سے جواب لے سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی کوئی کمنٹ ہم سے مس ہو جاتے ہیں اس کا جواب نہیں دے باتے لیکن اس طرح آپ کو آسانی کے ساتھ جوابات مل جائیں گے تو برحال کوشش کیجئے چینل کے ساتھ رہیں سیکھیں جو آپ کی نظر میں سیکھنا چاہتے ہیں ان تک چینل پہنچائیے محنت کیجئے محنت میں ازنت ہے آپ کو اللہ کامیابی آتا کرے ہماری آپ کے لئے یہی دعا ہے شاد رہیں آباد رہیں پڑھتے نہیں اللہ حافظ